ہمدہ شہباز بن گئے وزیراعلا پنجاب سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شخص نے حلف لے لیا تقریب میں نائب صدر مسلمی قنون مریم نوات اور وزیراقل رانہ فناؤلہ سمیت دیگر کے شرکت وزیراعلا کا حدا سنبھالتے ہی ہمدہ شہباز زہانگیر تلین کے گھر جا پہنچے پنجاب کی حکومت سازی کے معاملات پر گفتگو ہمدہ شہباز نے جہانگیر تلین کی صحیحت بھی دریافت کی سیاسی تعاون کرنے پر تلین گروپ کا شکریہ دا کیا تلین گروپ کے رکانے سمدھی اتاولتار سردارہ ویسلہ غاری زشان رفیق بے شرک لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور حکم کے بعد بھی گورنر پنجاب مینہ مانو کی زند پر برقرار گورنر پنجاب نے اسمان بزدار کا صیفہ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا عمر صرف راہ سیما کا سپیکر پنجاب اسمبلی کے اخط کہا کہ اسمان بزدار نے صیفہ عبدیعظم کو دیا جو غیر آئینی ہے صیفہ آرٹیکل 130 کے سب سیکشن آٹ کے تقاضے پر پورا نہیں اترتا اسمان بزدار نے فوری کبینہ کا اجلاس بلا لیا ادھر محکمہ اسم جی اڈی نے اسمان بزدار کی بحالی کا نوٹفیکشن جارید نہیں کیا کبینہ رکان کو محکمہ اسم جی اڈی کی بجائے پی ٹی آئی کی جانب سے دعوت دی گئے پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف انٹر کوٹ اپیل لہور ہائی کوٹ میں دائر کر دی ویفا کے اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا موقف اپنایا گیا کہ لہور ہائی کوٹ کو پارلیمانی معاملات میں مداخلت کا افتیار نہیں ہے مدریعالہ کے الیکشن پر ہاؤس میں نون لیگ نے پولیس کو داخل کرایا تحریک انصاف کو عیران خان کے دورہ ملتان کے بعد پہلا درج کا سنیر رہنما تحریک انصاف خواتین ونگ ڈاکٹر حمیدہ خانم نے تحریک انصاف کو خیرہ بات کہہ دیا کہا کہ مسجد نبوی میں انچی آواز میں بات کرنا بھی ٹھیک نہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نارے بازی کی گئی ایسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی جنہیں مسجد نبوی کا بھی احترام نہیں آئندہ ہم انتخابات کی تیار یہاں پاکستان فیولز پارٹی نے پارٹی ٹکٹ کی درخواستوں کی تاریخ میں پندرہ میں تک توسی کر دی نبوی پنجاب سے فیولز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لینے کے امیدوار متحریک ہو گئے مخصوص نشیستوں کے لیے بھی درخواستے طلب تمام کٹ گریش کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی درخواستیں صدر فیولز پارٹی پارلیمنٹ ایلنز کو بھیجی جائیں قومی سمجھے کے لیے چالیس ہزار اور صوبائی کے لیے تیس ہزار روپے کا بینک دوارپٹ ہونا ضروری مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ چار تیم فیصد اضافہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ پندرہ اشاریہ چھے فیصد پر پہنچ گئی دارہ شماریات نے ہفتہ بار ریپورٹ جاری کر دیا حالیہ ہفتے 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ٹیمارٹر اوسطن 24 روپے 17 پیسے اور پیاز 8 روپے 24 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے زندہ مرخی اوسطن 5 روپے 54 پیسے گھی کی اوسطن قیمت میں 5 روپے 99 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا ملک میں گھی کی اوسطن فی کلو قیمت 460 روپے 22 پیسے پر پہنچ گئی ایڈل فطر کی آمد سبزو کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ملتان میں لیمو کی قیمت 800 روپے فی کلو تک جا پہنچی ٹیمارٹر پیاز ہری مرچ بھی غریب کی پہنچ سے دور بھندی ٹیمارٹر بھینگن کی قیمتوں میں بھی 200 روپے کا اضافہ شہری مہنگائی سے پریشان اور بابی اختیار سے قیمتوں میں کمی کا مطالفہ کمپنیوں کے جارتاری کے سامنے حکومت بیپر سٹیپٹا موٹرز نے ایک بار پھر گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربائی اضافہ کر دیا جو 20 مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں 5 لاکھ 80 ہزار پے تک کا اضافہ فورچیونر ڈیزل کی قیمت میں 5 لاکھ 80 ہزار پے کا اضافہ نئی قیمت 1 کروڑ 26 لاکھ 89 ہزار پے ہو گئی فورچیونر 2.8 سیگما کی قیمت میں 5 لاکھ 50 ہزار پے کا اضافہ فورچیونر 2.8 سیگما کی نئی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ 49 ہزار مقرر تھوڑا موسم گرم کیا ہوا بجلی نے موہی پھیل گیا دنوبی پنجاب میں بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شرڈنگ جاری رحمیر خان ملتان علمیہ والی مزفرگر سمید دیگر علاقوں میں بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شرڈنگ جاری شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بجلی کی لوڈ شرڈنگ تبیل ہو گئی شہری علاقوں میں دس اور دہی علاقوں میں لوڈ شرڈنگ کا درانیہ بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا دنوبی پنجاب بھر میں گندم خریداری بہہم جاری ملتان علیہ نے گندم خریداری کے مقررہ حدف حاصل کر لیا ڈوبی این بھر سے اب تک 6,46,174 میٹ اکٹن گاندم خریدی جات چکی کمیشنر ملتان کے گندوں قداری مہم جاری رکھنے کا حکم ڈاکٹر ایڈ شاہد احمد نے دلائی انتظامے کی کارکردگی کو سراہا پولیو سے پاک معاشر ایک آزمین صداد پولیو مہم تیز بہاولنگر بھر میں پولیو مہم کے لیے 2035 تیمی تشکیل 5,89,638 بچوں کو ویکسن دی جائے گی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر مہم لگر اب دل جبار گوجر کی صرفراہی میں جلاس ہوا 23 مئی سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے تسامات کا جائز لیا گیا مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی سکول اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا پہلی سے اپنی جماعت کے بچوں کی لارج اسکیل اسسمنٹ کے منصوبہ کامیاب اسسمنٹ ٹیسٹ کے لیے پرائیوٹ اور سرکاری سکولوں میں ایٹم بینک کے ذریعے آٹھ لاکھ داسی ہزار سوالی پیپرز آن لائن نکالے گئے ملتان بھکر چوبیس ہزار ویہاری چونتیس ہزار بھاولنگر کے سکولوں کے لیے انتیس ہزار سوالی پیپرز نکالے گئے نیدی خان کے سکولوں کے لیے سترہ ہزار سوالی پیپرز پرائے گئے پیکٹو کام کے مطابق مارکیٹ سے پیپرز خریدنے پر سکول انتظامے کے خلاف کا روئی ہوگی کمیشنر ملتان ڈاکٹر شاہد احمد کرمزان بھزار کا دورہ ایشیا کے میار ورمقدار کا جائے سلیہ کمیشنر کی ایسسٹن کمیشنر ناصر شہزاد کو ایلز ٹون لگانے کی ہدایات اور شریف میں افاجہ پاکستان سے اظہار یک چہتی ریلی پی ٹی آئی سمیت سیاستی اور سمادی تنظیموں کے درے تمام ریلی نکالی گئی شہنیوں کی بڑی تعداد سریخ ہوئی پاک پولز کے حق میں نارے پازی اور شرکہ نے خیطاب بھی کیا ادھر ویہاری میں پاک پولز سے اظہار یک چہتی کے لیے ریلی اتحاد رکشہ یونین سمیت دیگر شہنیوں نے ریلی میں شرکت کی شرکہ نے پاک پولز کے حق میں نارے پازی کی ادھر لئیہ میں بھی انجمن تعداد کی جانب سے پاک آرمین سے اظہار یک چہتی ریلی نکالی گئی اور زنوبی پنجاب بھر میں ایت کی تیاریاں تیز شہری نے بہتاروں کا روح کر لیا مارکیٹس میں خواتین، بچوں کا رشت، رنگپور، احمدپور اور بہاب لگٹ سمیت دیگر علاقوں کے شہری خریداری بھی مشروف